یہ تصویریں ہیں رجوری کے گاؤں ڈھانگری کی ڈھانگری میں گزشتہ شام کو ہی ملیٹنس کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس فائرنگ میں چار لوگ دنیا فانی کو الویدہ کہ گئے اور قریب دس لوگ یہاں پر زخمی بھی ہوئے اسی جگہ پر آج صبح دوبارہ ایک آئی ای ڈی بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ایک اور بچے کی جان چلی جاتی ہے اور تین سے چار لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اس وقت رجوری کے ڈھانگری چوک کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ پانچ لاشیں رکھی ہیں ان کے پریجن علاقے کے لوگ سیاسی لیڈران سیول انتظامیہ کے افسران بیلٹ فورس کے اہل کاران یہاں پر موجود ہیں اور ان پانچ لاشوں کو ڈھانگری چوک میں رکھا گیا ہے اور لوگ حکومت کے سامنے اپنے معاملات و مطالبات رکھ رہے ہیں یہ پانچ جنازے اس وقت یہاں گویا یہ پوچھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ آخر ہمارا قصور کیا تھا ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کیوں ہمیں اس طرح سے عبدینین صلاح دیا گیا اور ہمیں مارنے والے لوگ ہمارے دشمن اس وقت تک کیوں ہتھے نہیں چڑے جب بھرتی فورس کی اتنی بڑی ٹیم مختلف علاقہ جات کی سرچ کر رہی ہے گزشتہ رات سے ہی پولیس سی آر پی ایف آرمی اور دیگر بیلٹ فورس کے اہل کاران اس علاقے کا قادن کیے ہوئے ہیں اور سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے تو اس وقت تک آخر ہماری جانوں کے دشمن کہاں چھپے ہیں انہیں کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا ہے دوسری جانب بے شک انتظامیہ کی جانب سے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لیے دس دس لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کے گھر میں ایک سرکاری نوکری دیے جانے کی بات بھی لیفٹن گورنر نے کہی ہے اس کے علاوہ زخمی لوگوں کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کی ایکس گریشیا ریلیف کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور بیلٹ فورس کی جانب سے کوششن کی جا رہی ہیں کہ ان ملیٹنس کو جنہوں نے یہاں پر فائرنگ کی ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے لیکن لوگ احتجاج کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنی بات مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تحافظ یقینی بنایا جائے دوسری جانب رجوری کا پورا زلہ مکمل طور پر بند ہے کئی جگہوں پر احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں پنچ جمہو نشتل ہائیوے کو بھی بلاک کیا گیا ہے اور وہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ کئی سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات دھانگری چونک میں پہنچ رہی ہیں ان مریٹکوں کے پریجنوں کے ساتھ اظہاری یکیتی کی جا رہی ہے ان کے اس دکھ میں شامل ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن یہاں پر ہر انسان پریشان ہے بچے بوڑے جوان مرد و زن پوری طرح سے لاچار مجبور بے بس اور پریشان نظر آ رہے ہیں اور دھانگری علاقے میں قیامت سورہ بپا ہو رہی ہے گزشتہ رات سے لے کر کے اس وقت تک علاقے میں دہشت کا محول ہے لیکن جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی یا صبح جو بلاسٹ ہوا جس میں ایک آٹھ سالہ بچے کی جان بھی چلی گئی اس علاقے کا سرچ اپریشن بھی چل رہا ہے اور پورے علاقے میں سیکیورٹی فورسز ان دہشتگردوں کو تلاش رہی ہے جنہوں نے یہ گھٹنا سر انجام دی ہے لیکن مختلف گھروں کے چراغ بجگے ہیں علاقے میں ماتم ہے سوگ ہے ہر آنکھ نم ہے اور غمگین نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک ہی علاقے میں پانچ اموات ہو گئی ہیں اور دس سے پندرہ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی بتا جا رہے ہیں جن میں کچھ کی حالت کافی نازک بنی ہوئی ہے اس وقت یہ تصویر رجوری کے ڈھانگری چوک کی ہیں جہاں پر یہ پانچ لاشیں رکھی گئی ہیں اور لوگ ان کے گرد و نواح میں آہوزاری کر رہے ہیں رو رہے ہیں غم میں ہیں پریشان ہیں اور علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کی دھاس بدانے کی کوششوں میں مہوے مصروف ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن حالات پوری طرح سے بے شک نارمل لگ رہے ہوں دیکھنے میں لیکن علاقے میں لوگوں میں دہشت ہے اور لوگ اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے ابھی بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں ایک درد ہے ایک پیڑا ہے افسوس ہے اور یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کل جو لوگ ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے باتیں کر رہے تھے مسکرا رہے تھے ہس رہے تھے وہ اس وقت ہمارے بیچ نہیں ہیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن یہ غم کی گھڑی ہے افسوس کی گھڑی ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے رجوری کا ڈھانگری علاقہ پوری طرح سے غم میں ڈھوبا ہے یا یوں کہ یہ کہ یہاں کے شجر و حجر ہوں یا پھر چرند و پرند ہوں وہ بھی اس وقت انسانوں کے ساتھ ساتھ غمگین ہیں رو رہے ہیں اور یہ صدمہ اور اس دکھ کی گھڑی میں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں آخر میں ایک اور انتباہ پھر آپ کو بتا دیں یہ رجوری کے ڈھانگری علاقہ کے جو چوک ہے اس کی یہ تصاویر ہیں جہاں پر پانچ ٹیڈ بارڈیز رکھی گئی ہیں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا کیوں اس طرح سے ہمارے پریجنوں پر فائرنگ ہوئی اور آنے والے وقت میں ہمارے تحفظ کی کیا زمانت ہے یہ سارے سوال اس وقت لوگ جو ہیں وہ سرکار اور انتظامیاں کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن دوسری جانب انتظامیاں ہو سرکار ہو سیول انتظامیاں ہو بیلٹ فورس ہو پورے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر چاکو چوبند ہیں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے اپنے پیمانے پر ہر انسان کوششیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امید ہے کہ یہ ساری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور یہ بے گناہوں کا کھون اسی طرح سے رائے گا نہیں جائے گا بلکہ یہ ضرور رنگ دکھائے گا اور جن گاہر آتنک وادیوں نے یہ حرکت ساراں جانتی ہے بہت جلد سیکیورٹی فورس انہیں مار گرائے گی جس کے بعد شاید عوام کو کچھ نہ کچھ راحت ضرور ملے گی